السلام علیکم میں یوٹیو فیملی اے ہاپ سو فل کے سب لوگ تھے تھاک ہوں گے اچھا جی رمضان سپیشل ویڈیو اچھا جی رمضان میں ہی نہیں آپ آگے بھی چھویس ریسی بھی کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آج اپنی انگریڈینس کی طرف بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرنٹی سے سینڈویچ منام گے 100 برام کے قریب میرے پاس چکن تھا اس کو میں نے وائل کر لیا تھا ایک چمچ بری کٹ کیا ہوا کھیرہ ایک چمچ پیاس چوب کیا ہوا ایک چمچ گاجر چوب کی ہوئی اور لسن آپ دیکھ لیں اتنی قوانٹیٹی میں اس کے بعد ایک چمچ جو ہے شیبلا مرچ چوب کی ہوئی اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بریڈ سلائز پہ تو یہاں پہ میرے پاس سیکس بریڈ سلائز سے آپ کے پاس جتنی قوانٹیٹی میں آپ بنانا چاہتے ہیں اترے بنا لیں دو چمچ میں نے کیچپ لیا ہے اور ایک چمچ بوائنی اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تمام جو ہے نا ہماری جو ویڈیس ہیں اور چکن وغیرہ کو ڈال کے ایک چمچ آئل کے قریب ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے دو سے تین منٹ جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا لسن کو کرش کر کے ڈال دیں گے اچھا لسن کو جو میں ہلکا ہلکا سا چوب کر کہ ہی ڈالوں گی اچھا میں نے درا سے ایک چوپر مگوایا تھا لسن کے لئے تو میں نے کہا چلو آج اس کو بھی ٹرائے کر لوں تو بیسک اس لئے میں نے پہلے سے جو ہتھانا اس کو لسن کو کرش کر کے نہیں رکھا تھا تو اچھا جی بہت اچھا سا ورکنگ کرتا ہے اور یہ جو میں نے درا سے اورر کیا تھا تو یہ مجھے تقریباً ٹو ففٹی کا ملا ہے اور بہت اچھا سا ورک کرتا ہے اگر آپ کو یہ لسن کسی بھی طرح سے چوپ کر کے ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ چوپر مگوا سکتے ہیں بہت اچھا سا جو ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں سپائسز پہ اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑا سا چائنیس نمک ڈالیں گے اور یہاں پہ ایک چمچ کے قریب ہم اس میں سرکہ ایٹ کریں گے اچھا سرکہ زیادہ ہی چلا گیا تھا تو پھر میں نے میں نےjuk بند کی اس کو سرکے کو جو نے مینٹین کیا اور جب نے جب نکال رہی تھی کوک کریں گے زیادہ کوک نہیں کریں گے اور بہت مزے تھا اور ٹیسٹی سی اور جوسی سی ہماری فلنگ ریڈی ہوگی ہے اچھا اگر بریڈ سوفٹ ہے تو آپ اس کو ویسے ہی بریڈ پر لگا کے کھا سکتے ہیں لیکن اگر بریڈ تھوڑی سی باسی ہے کل کی پڑی ہے یا پھر جی بریڈ تھوڑی سی ہارڈ ہے تو پھر اس کو بریڈ کے اوپر کچھ اس طرح سے لگا کے اور اس کو ہم بعد میں جی ہے نا ہلکا سا روست کر لیں گے کس طرح کرنا ہے وہ آپ بلکس کپنا کیجئے گا اور اس کو ہم ساری کو لگا لیں گے اسی کے س آج ہی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کیجئے گا چینل پر واسٹ رو فول ہیں تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح ہاں کے مزے مزے کے کھانے آپ کو اس چینل پر ملتے رہتے ہیں اچھا تو ایک سائٹ پر ہم لگائیں گے اور اس کے بعد دوسری بیٹ کو ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے اچھا سپریڈ کریں گے سارے ہم نے فیلنگ ریڈی کی ہے اچھا سپریڈ کر دیں گے اور بہت اچ جو ٹیسٹ تھا نا ایک بالکل ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ تھا جو کہ ہم نے اس میں جو ڈالا ہے نا کیا کہتے ہیں سلاحات پتہ اس سے ٹیسٹ بہت کا مال کا آتا ہے اس کے بعد مائنیس لیں گے اور تھوڑی سے اس کے اوپر لگا دیں گے اور ہلکی سی کالی جو ہے نا میرشی سپرنکل کر دیں گے اس طرح ہاں سے جو ہے نا مزے کا ٹیسٹ ہمارے سینویچ کا ریڈی ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس کے بعد دوسری بیٹ کو لیں گے اور اس کے اوپر اس کے بعد ہم اس کو سینویچ کی شیپ دے لیں یا کٹلس کی شیپ دے لیں جس طرح لیکن ہم یہاں پہ کٹلس نہیں سینویچ بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی لزیز کے جو کہ شوار میں کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہم جی دوا لیں گے دوے کے اوپر ہم اس کو جی کریں گے گرم اتنا روست کر لیں گے کہ یہ کرنچی سے ہو جائیں گے آپ نے فلیم کو بلکل سلو رکھنا ہے اگر فلیم زیادہ تیز رکھیں گے تو یہ جل جائیں گے پھر کرنچی نہیں بنیں گ گولڈن سا براؤن سا اور کرنچی سا ہمارے سینویچ بالکل ریڈی ہیں اب اس کو سینٹر سے کٹ کریں اور اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں وائنیس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہدار قسم کے سینویچ ریڈی ہو جائیں گے بہت ککلی بنتے ہیں آپ اس کو افتار میں بنائیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لیے یہ ریسپی بہت ہی لذیز ہے بچے بہت شوق سے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں کوئی بھی سنیکس ہو تو بچے ویسے ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان کی لکس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی گے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا تو ابھی کے لیے اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں مزے مزے کے کھانے کے ساتھ ابھی کے لیے اللہ حافظ